اسلام علیکم دوستو میں اموکاس احمد رو آپ کو ویلکم کرتے ہیں بجیز انفو پلانیٹ پہ تو جے کے وان کا ایزی بریڈ آئل ہے جو کہ میں اپنے برز کے لیے یوز کرتا ہوں تو اس کے جتنے بھی بینیفٹس ہیں وہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس کا بہت ہی بہترین ریزلٹ ہے جو کہ میں اپنے برز کے لیے لاسٹ پچھلے ایئر سے یوز کر رہا ہوں جس سے مجھے بہت زبردست اس کا بیڈنگ سیزن میں اس سے ملی ہے بہت زبردست اس کے بینیفٹ ہیں وہ تمام بینیفٹس اس کے ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اور یہ استعمال کیس طرح کرنا ہے اس پر بھی ڈسکس کریں گے تو رہیے گا ہمارے ساتھ اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اس کے تمام جو انگریڈینس اس میں جو شامل کیے گئے ہیں وہ یوکے سے یو اے سے اور کنیڈا سے امپورٹ کیے جاتے ہیں اور اس کی جو علمونیوم کی جو بوٹل ہے یہ پاکستان میں تیار کی جاتی ہے اور اس کے اندر جو انگریڈنس شامل کیے جاتے ہیں وہ یوکے اور کنیڈا سے imminent کیے جاتے ہیں اور اس پہ میں نے کافی research کی ہے اور جے کے ون کی جو company ہے اس سے میں نے کافی اس کی ڈیٹیل احصل کی ہے تو وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے برز کو بوسٹنگ موڈ یہ آپ کے برز جو بریڈ نہیں کر رہے جو بریڈنگ موڈ پہ نہیں آ رہے ان کو بریڈنگ موڈ پہ یہ لاتا ہے اور برز میں سے سٹریس جو برز مولٹنگ کی وجہ سے سٹریس میں ہوتے ہیں مولٹ بھی کلیر کراتا ہے اور برز میں سٹریس کو ختم کرتا ہے اور آپ کے برز میں جو اورمنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے بیلنس کرتا ہے اور اس میں ایک انڈریڈنس ایسا بھی ہے جو کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے برز کی ڈیواربنگ کرتا رہتے ہیں اور بداؤٹ اینی سائیڈ ایفیکٹ کے اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی کوئی نہیں ہے اور اس سے جو ہے آپ کے جو چکس ہوتے ہیں برز کے ان کے شائننگ فیدر ہوتے ہیں اور اس سائز بھی بہت زبردست ایمپروو کرتے ہیں لاس سیزن میں میں نے یہ یوز کیا تھا اور بہت ہی زبردست ریزلٹ ملا تھا اس کا چکس کا سائز اور شائننگ فیدر آتے ہیں اس سے اسی یہ ہے کہ ایک تو اس کے بینیفیٹ یہ بھی ہے کہ اس سے فیمیل کو ایگز بائننگ نہیں ہوتی جو فرس ٹائم فیمیل لینگ کرتی ہیں ان کو ایگز بائننگ کا ایشو بھی نہیں آتا اور اس سے برز کا پورٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور جو برز فیڈ کرتے ہیں وہ جلدی عظم ہو جاتا ہے اور برز جلدی سے دوبارہ فیڈ کرتے ہیں اور اپنے چکس کو فیڈ کرواتے ہیں اور چکس کا بھی وہ جلدی عظم ہو جاتا ہے اور برز اسی طرح ایکٹیو اور ہلدی رہتے ہیں اور چکس کی گروہت جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے اس سے برز کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی مضبوط ہوتی ہیں کا بینیفیٹ یہ بھی ہے کہ آپ یہ یوز کرتے ہوئے آپ کو ایٹر کی ضرورت بہت ہی کم پڑتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے جس ایریے میں وہ ایٹر یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے پچھلے سیزن میں جے کے ون کا یہ ایزی بریڈ آئل یوز کرتا رہا ہوں اور میں نے ایٹر بہت کم یوز کیا ہے تقریبا جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اس ٹائم ویسے میرے پاس ایک لیم چلتا تھا سو وارٹ کا جو ایٹ لیمپ ہوتا ہے وہ چلتا تھا رات میں تو بہت زوردست معاشرہ رزلڈ میلے برز میرے ایکٹیو اور ہلدی رہتے تھے تو ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جے کے ون کا ایزی بریڈ آئل یوز کرتے ہوئے آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھی جو پولٹری کے ملٹی ویٹمین ہوتے ہیں وہ آپ نے یوز نہیں کرنے اگر وہ آپ اس کے ساتھ یوز کریں گے تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے آپ کے قیمتی برز جو ہیں ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے قیمتی برز جو ہیں سوکڑے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں جسے سیپ اور سوکڑا کہتے ہیں تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جے کے ون ایزی بریڈ آئل یوز کرتے ہوئے اور کسی بھی ملٹی ویٹمین کا یوز نہیں کرنا کوئی بھی جو ہے پولٹری کے جو ملٹی ویٹمین ہے ویٹا سول سپر ہوگا ہے یہ پولٹری کے ہوتے ہیں یہ پولٹری کے جتنے بھی ملٹی ویٹمین ہے یہ آپ نے اس کے ساتھ یوز نہیں کرنے تو اس کا استعمال جو ہے آپ برڈ برز کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو وہاں برز کے لیے لاؤ برڈ کے لیے بجری کے لیے جاوا کے لیے تو اس کا جے کے ون کا پیجن آئل بھی ہے جو کہ آپ کبوتروں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور آئل یہ آپ نے جو برز کے چکس نکل آئے ہیں ان کو بھی یوز کرنا ہے اور جن کے چکس نہیں ہیں ان کو بھی یوز کرنا ہے یہ آپ نے پورا سیزن یوز کرنا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جو ہے یہ پولٹری کے جو ملٹی ویٹمین ہوتے ہیں اگر آپ یوز وہ مسلسل کرتے رہیں تو آپ کے برز چکس کو فیڈ نہیں کرواتے اور دوبارہ لینگ کر دیتے ہیں اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ آپ جو ہے پورا سیزن میں یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے برز پراپر اچھے طریقے سے برز کو اپنے چکس کو فیڈ کروائیں اور اس کی جو تیاری ہے وہ امپورٹ کی جاتے ہیں باہر سے اس کے جتنے بھی انگریڈینس ہیں اور اس کی جو المونیوں کی برٹل ہے وہ پاکستان میں تیار کی جاتی ہے بہت سارے دوستوں کی شکایت تھی کہ یہ لوکل ہے اس وجہ سے میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی تھی میں نے جیکیوان کی جو کمپنی ہے ان سے بھی بات کی تھی تو تمام ڈیٹیل حاصل کرنے کے بعد میں آپ دوستوں کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں دوسرا آپ نے جیکیوان کا جو ایزی بریڈ آئل ہے اس کو آپ نے ڈارک پلیس پہ رکھنا ہے روم ٹمپریچر میں رکھنا ہے اور دوپ میں نہیں رکھنا شیڈ میں نہیں رکھنا کیونکہ اس کی ایفیشنسی میں فرق پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ یہ اس کو دو سیزن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ یہ رسک کی ہوتی ہے تو جن دوستوں کو یہ ایزی بریڈ آئل چاہیے وہ کامرس میں ضرور بتا دیں تو انہیں کونٹیکٹ نمبر میں منشن کر دوں گا تو وہ یہ منگوا سکتے ہیں اگر آپ ایٹر یوز کرتے ہیں تو تو آپ اسے کوشش کریں کہ شیڈ میں نہ رکھیں اسے روم ٹمپریچر پہ رکھتے ہیں اور ڈارک پلیسز پہ دوپ سے آپ نے اس کو بچانا ہے کیونکہ اس کی ایفیشنسی پہ کوئی فرق نہ پڑے اس سے اور اس کا جو سمر آئل ہوتا ہے گرمی میں وہ بھی میں نے یوز کیا تھا اس کا بھی میں نے آپ کے ساتھ ریزلٹ شیئر کیا تھا اس کا بھی انشاءاللہ میں یوز کرواؤں گا تو اس کا بھی ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ضرور تو اس کے آج یہ تو بینیفیٹس ہوگے اور اس کو بنانا لگانا کیس طرح ہے یوز کیس طرح کرنا ہے اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بنا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گا وہ میں اپنے لئے جب اس کو مکس کروں گا سیڈ میں تو اس کی ویڈیو بنا کے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور اپنی قیمتی رائے کا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں